موسیقی موسیقی اللہمہ اجل بلیق الفرج اللہمہ سب اتنی بے ولایت علی ابن عبی طالب میرے مالک ذکر دا صدقہ اسسارے انہوں آخری ساتھ تک مالک دی ولایت قائم رہن دی توفیق نصیف فرم بادس اللہ محمد و آل محمد عزت صدق نال بانیاں نے مجلس دا خلوص نیت نال صفح ازا بچھایا تمام ذکرین و آمدہ لفظاں دی صورت اچ نظرانے عقیدت پیس کیتا میں حکیر دی نوکری مالک عظیم دروار اچ قبول سنماؤں اللہ ذکر پاک دی صدقے بانیاں نے مجلس دے رزق بخت عزت اچ اضافہ فرماؤں اللہ اس گھر دے جتنے مرہومین دار فانی تکوش کر گئیں چودان دی عزت دا واسطہ درجہ بلند فرماؤں سارے بندے آمین اکھو آمین اکھ نال دوائیں قبول ہوں گئیں مالک شبان المعظم ہے اس پاک مہینے دی عزت دا صدقہ سانو مسلمان بندن تو پہلے انسان بندی توفیق نصیب فرما مالک اس سارے انو سیرت آل محمد عمل کرندی توفیق نصیب فرما بادس اللہ ذکر پاک دے محاب نال دعا ہے جتنی ازدار جتنی پرددار اور جتنے مولا سرکار دے زدار صفیدات ویٹھن میں حکیر سمیت اس سارے انو اس سال نواب کربلا دے پاک روز دی زیارت نصیب فرما اس آفد حقیقی مالک ولی الاسر حجت خدا بقیت اللہ وارش خون حسین یعنی سڑے پردے علی ماتمی امام دے ظہور اجتا عجیب فرما وارش پاک دی زیارت نصیب فرما بادساد صدقے سڑیاں ساریاں دعاوان عظیم در وارش قبول فرما جتنے میٹھو دعاوان دی قبولیت وستے وارش پاک دی جلت شریف آوری وستے جتنین دل اجتر بہے اتن بلم سلوات پڑھو نارے تکبیر سارے مہربان نام چھو میرے بادسادہ نارے تکبیر اللہ اکبر نارے رسالت یا رسول اللہ بڑی عزت مالی کسنین دنانا سارے چھو نارے رسالت یا رسول اللہ نارے ہیدری یا علی علیہ السلام میں سے تساں مولا سرکار دے زدار ہو اور بڑی عزت دے حامل ہو جڑا بندہ ہیک دفعہ میرے بادسا علی دن نام چیند ہے میں نہیں آکھ ریا میرا صادق مولا فرما رہے ہیں جنہ دے نام نامی نال ساڑی فکا دی پہچاں میں بیہار الانوارج میرا چھوہ مالک فرما رہے ہیں جڑا بندہ خلوص نیت نال ہیک دفعہ میرے دادے علی دنا چیند ہے سولہ ہزار ختم قرآن دا سوا اس دے نام امالج لکھے آجا میروانی ہے گل مجمعت نہیں گل نیت مکدی ہے اسے ان بات سادہ ذکر کسے مجمعت ہوں تو آج نہیں تو ساڑے بزرگ ہیں مالک انہوں اس تو زیادہ عزت اور بخت اطاف فرماوے میرے بعد بھی میرے نہائیتی قابل عزت کہ بھلا بابا جی تشریف فرمائیں جیڑی بات میں سمجھاونا چاہنا کسے جملے تے من پتہ لگنے ہیں بھر میں کتنی دیر تک مولا دا ذکر کرنے ہیں تو اسے کتنی دیر تک برداش کرنے ہیں چھوہ مالک فرما رہے ہیں جیڑا بندہ ہک دفعہ میرے دادے علی دنات چیندہ ہے سولہ ہزار ختم قرآن دا ثوابے فیصلہ دوہڑے تے گل میں پہنچا رہیے چھوہ مالک فرما رہے ہیں سولہ ہزار او ختم قرآن نہیں جیڑا کسے مولوی پڑیایا ہوئے جیڑا حاضر ہے جیڑا حاضر ہے حاضر بنے وست مجلے سن دیئے چھوہ مالک فرما رہے ہیں او ختم قرآن نہیں جیڑا کسے مولوی پڑیایا ہوئے او ختم قرآن جیڑا میں خود جا فیرے صادق نے پڑیا ہے تو اس واسطے یا علی علیہ السلام بہت مروانی جیس سلامت رہو چونکہ مجلس حسین پیغام ہے اے درس ہے آل محمد ہے تو ذاکردی ذمہ داری ہوندی ہے وہ ممبر تیاندہ ہے کوئی نہ کوئی بات ازہ دار تک پہنچنی چاہیے ٹھیک ہے ہون تو سجدو بھی مولا سرکار دا ناچے سو کم از کم دوڑے ذہن اچ میار ہو سی کہ مولا دے ناچاندی کتنی عزت ہے اور کتنا ثواب ہے تو اس راستے جس بندے دی زبان غدیر دی مٹی نلخل کوئی مالک دنا ایک نہیں دویں حد چاک کلوے اچان آرائے حیدری یا علیہ السلام بہت مرمانی جی مولا سلامت رکھیں حسینیت سارے رل کے بولو حسینیت زندباد یزیدیت مردباد آل محمد دشمنت اللانت دیڑا نہیں کردہ اس تبھی لانت دیڑا منہ کردہ اس تبھی لانت پاک حسین دی پاک ماتیں قاتلتے لانت اپنی اپنی عبادت دی قبولیت وستے سلوات سارے باوازے غلمت اللہ ماشاءاللہ اجازت ہوئے وقت دل آزنال اس ویڑے تتذکرہ کیتا جاوے جس ویڑے دی وجہ تو اللہ نے ہر ویڑھا عباد کیتا ہے جس وجہ تو کائنات چرونکے اور بالخصوص جس مہینے جو تسا موجود ہو اے مہینہ بھی عام نہیں سارا خوشیاں دا مہینہ ہیں تو اس ویڑے میں چانا کہ میں اس ویڑے دا تذکرہ کر رہا ہوں جس ویڑے دی محبت دے نتیجہ دنا ہے جنت میں بزارش کر دیما اے ویڑے دکھرے جس اچھ بانا بھی بادت ہے جس اچھ بولنا بھی بادت ہے ٹھیک ہے اس ویڑے دکھرے بولنا لی بادت ہے تو سا تھوڑی جی زیادہ کرنی ہے اور خود سوچو نا اے ویڑے دکھرے جس اچھ بانا بھی بادت ہے بولنا بھی بادت ہے اگلی بات کر دیما اے ویڑے دکھرے جس اچھ بانا بھی بادت ہے بولنا بھی بادت ہے اللہ دوڑے ویڑے آباد فرماوے میں اپنے مالک دا فرمان آلی شان دوڑی جھولی تک پہنچاونے ہیں تو پھر میں ویکنے بے کیڑا بندہ ہے جیڑا بیٹھا بھی حاضر ہے تو تعالی محمد دی عزت بول نہیں سکتا پنیوہ مالک فرما رہے ہیں کسے مقام تے ساڑے ویڑے دا تذکرہ ہو رہے ہوئے پڑھنوالہ ذاکر ہوئے عالم ہوئے وائد ہوئے کوئی بھی ہوئے زاکر ذکر کرے عزت دار ذکر سنے ہو سکتے دوڑے آر کوئی بندہ بولن دی تکلیف نہ پیا کردہ ہوئے تو مالک فرما رہے ہیں اگر بندہ نہیں بول سکتا ساڑا ذکر سن کے ذکر دی محبت دی وجہ نال چہ رہتے مسکرات لے آوے مسکرات چھ مہینے دے تحجتوں افضلوں دی بہت مہربانی بہت مہربانی سلامت رہو تو پھر خود فیصلہ کرے بشاگر جا کے کرلوے آئے جتھے مسکرات دی یہ قیمتیں اتھے بولن دی کیا قیمتوں سے تو اس مقام تے عزت بھی مل دی یہ رزق بھی مل دے اور میں اپنی انہا اکھا نال پڑے آئے جس مقام تے میرے بادشاہ حسین سرکار دے ازادار ذکر سن دن جدو مولا سرکار دا کوئی ازادار کوئی زاکر مولا دا فضائل بیان کر دے ازادار ہاتھ چاہ چاہ کے فلان جاتے میرے عاشق حسین دا تذکرہ ہو رہی ہے ازادار خوش ہو کہ حسین دے ذکر دی تائید کر رہے ہیں جلدی کرو انہا دے ہتھانی اللہ کی رہاں بیکھو جس انہوں پتر چاہی دے پتر اتا کر چھوڑو سبحان اللہ سبحان اللہ چاہی کرو ملک اللہ عزت ہاتھ چاہنا سونا لگ دے رسولہ کر رہا تو جس انہوں رزق چاہی دے اس انہوں رزق عطا کر چھوڑو تو جولیاں ودا کے بیٹھے کرو چونکہ عام دربار نہیں یہ بطول دے سونے پتر دا خیمہ لگا ہوئے ہیں تو میرا بات سے حسین اپنی خوبصورت مسنت بے کے ایک انتظار اچھ بیٹھے ان دن کوئی غناغار آوے تو میں اس انہوں غور بڑھا کے پھو ٹھیکے میں جملہ مسائف دی پڑھ دیم ہا جیسا ماحول ہے لیکن میں چانا کہ کم از کم مجلس حسین دا کو مقصد دے کوئی نہ کوئی پیغام از ادارہ تک پہنچنا چاہید ہے ٹھیکے جی اللہ دنوں سارے نو سلامت رکھے آم مہینہ نہیں مہینہ ہے شبان المعظم بابا جی تو شبان المعظم آم مہینہ نہیں جس دا تعرف کائنات در رسول نے کروایا ہے جیڑی زبان اللہ دے عمر دے بغیر حرکت اچھ نہیں آن دی جدوں بھی بول دیں او آدھے تے اے بول دیں ٹھیکے جی چونکہ میرے مالک نے فرمایا ہے میرا مہبو محمد تیرے ہاتھ تے محمد دیں تیرا جسم تے محمد دیں تیرا شکم تے محمد دیں لیکن گل یاد رکھ تیری زبان میں اللہ دی زبان ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جوان کوشت کر رہا ہے جو ذکر جو بولا نہیں دی جب اس پر لکران دن کے دراز ہوئے تو تے محمد دیں زبان میں اللہ دیے تُو جدوں بھی نت کرسیں جدوں بھی بولسیں پتہ نہ لگ سی مصطفیٰ بول رہے ہیں یا خدا بول رہے ہیں تو میرا بات سے فرما رہے ہیں اشہبان شہری شبان میں محمد دہ مہین ہے میں بڑی جلدی مجھلے شروع کیتی ہے تکیبلا بڑی جلدی مقاہ دیں دن کے دراز ہوئے ہیں تو شبان میں محمد دہ مہین ہے میں پہلے گزارش کیتی ہے درجات بلان دوں میں قبلہ زیدی صاحب دے اوہ فرمین دے ہوں دے ہیں دعا منگیا کرو شہر اللہ بندے کم ہوں میں کم ظرف نہ ہوں میں اور میں دعا ڈیچی پڑھنا ہے جو تُو سا گاردی انتظار ہے چوہو تو میرے خوال نہ لے ایڈی میں نے بھی مجلس نہیں آئی کھلو تھی کہ میں پورا گھنٹہ پڑھ کے ٹھو جانا تُو سا سننے تے بات سا دکر میں کرنے تو میں آخریہ رحمت قل فرما رہے ہیں اش شہبان و شہری شبان میں محمد دہ مہین ہے اس حائل نے سوال کی تا سرکار گل کرندہ مقصد کیا ہے بات سا فرمائے شبان میں محمد دہ مہین ہے جیسا کہ رجب میرے بھیرا علی دہ مہین ہے انہا کیا جی رجب علی دہ مہینہ کی میں بات سا فرما ہے تُو سا جان دے تیرہ رجب نو میرے بھیرا علی دی کابچ ہوئی آمد جس دی وجہ نال کابہ قبلہ بن گیا سبحان اللہ اینہ آتھا دی خیر ہوئے جڑے تائید وستے اٹھ دے پہن تو بات سا فرما رہے ہیں اس واسطے شبان میں محمد دہ مہین ہے رجب میرے بھیرا علی دہ مہین ہے فیصلہ تُس ہی کرنے دونوں فیصل بڑھا کے دوڑے تک بات پہنچا ہونی ہے اس دے پاد میں ویکنے جو علی نو منن والے کتنے ہیں تے سوچن والے کتنے ہیں ازدار حسین دے بندے ہاتھ جوڑے اسے کہ جی رجب اس وستی علی دہ مہین ہے جو تیرہ رجب نو علی ابن ابھی طالب دی آمد ہے تو سردار تُسا پھر فیصلہ ٹھیک فرماو نا جو دوڑی آمد ہے ربی الاول اچھا تُسا فرما رہے ہو جو شبان میں محمد مہین ہے تُسا فرماو ہا ربی الاول بات سے فرما رہے ہیں غور نہ سون حکیم دا کوئی فیل بھی حکمت دنائی تو خالی نہیں ہوندہ میں اس وستے نہیں آکھیا جو ربی الاول میں محمد مہین ہے میں اس وستے آکھے شبان میں محمد مہین ہے ربی الاول اچھ ایک بار آیا شبان اچھ میں بار بار آیا سبحان اللہ سبحان اللہ انا تھا دی خیر ہوئے جڑا چاہ سکتا ہے بیڑی الاول نہیں ولایت اللہ حیدری سبحان اللہ سبحان اللہ بہت مہربانی بات سے فرما رہے ہیں ربی الاول اچھ میں ہیک بار آیا شبان اچھ میں بار بار آیا میرا بات سے فرما رہے ہیں کسے ویلے میں آلیہ زینب دی شکل چاہیا کسے ویلے میں حسین دی شکل چاہیا تو تریش شبان المعظم اس سردار دی آمد ہوئی جڑا رسالت دی بقا دزا میں بلکہ انجا کھا جس دہیک سجدے نے اپنا مسجود بچا لیا جس دہیک سجدہ اتنا قیمتی ہے وہ آپ کتنا قیمتی ہوئی بات سے حسین دی عزت میری مجالی کی ہے کہ میں دسان حسین دی عزت دس انواستے کم از کم زبان محمد دہونا ضرور پھر پتہ لگے جو حسین کس عزت دمالکے عزت دارو جو دتری شبان میرا بات سے دنیتے آیا ہے ام ایمن دائی پاک سیدہ دی پاک دالیز دی اس نے اطلاع دیتی ہے سردار دوڑی بقاد عزامن حسین آگئی ہے جتنے عزت دار بیٹھے خدا دی عزت دی قسم میں سفر ڈھیر سارا کر کے آیاں گھر دے ویندے تک دوڑی حق اچ دعا کردہ جا ساں میں اپنی ذاکری کا تو بات بڑی کرن لگاں جتا پتہ لگے کائناو دے رسول نو جو میرا حسین آگئی ہے کائناو دے رسول کو لوں مسجد نبوی دا ممبر چھوٹ گئی ہے کائناو دے رسول دے دومے حد توحید دے پرچم بن گئن میں کپر چمہ کبلا سر حسین زیدی صاحب دی او فرمن دیون دی این ایٹے شوق نال موسیٰ کوئی طورتے اللہ ویکھرنے گیا جیٹے شوق نال محمد حسین ویکھرنڈ ہوئے کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں کیا کہنے ہیں دوڑی زنگی در آیا اللہ ظنہ سلامت رکھے ایٹے شوق نال موسیٰ کوئی طورتے اللہ ویکھرن بھی نہیں گیا جیٹے شوق نال میرا سردار محمد حسین ویکھرنڈ ہوئے عزدار حسین دے پتر محتان تچایا پشانی چم کے فرمارین الحسین ومنی وَأَنَعَوْ مِنَ الْحُسَيْنِ عجمِدہ دیئے اللہ سا سارے نو نماز پنجگانہ ادا کرن دی توفیق نصیق فرماؤ اے جدو تسا نماز جمع پڑھو نا تے مولوی صاحب جدو خطبہ دین دن تے خطبے دے دوران اچھ ایسی جگہ ہون دیئے جتے مولوی صاحب بے جان دن اور مقتدی سارے درود پاک دی تلاوت کر دن خدا دی عزت دی قسم اے بھی عزتے اے بھی سنتے میرے سردار محمد ہے چونکہ نبی خطبہ دے رہے ہیں جائیں میلے کائنات دا بات شاہ حسین داخل ہوئے نبی خطبہ روک دیتا حسین نو جایا ہاں نا لیا بندے آنکھا نا لیٹھا انہ کا کمال دی باتے کونے جس دی بچہ نال اللہ دے پیغام نو روک دیتے متھا چون کیا دن غور نال سنوں جی میں میں اس دا محبوبان ام حسین میرا محبوبان آئے آئے میں صدقہ جامعہ جیڑا حاضر بیٹھے اس دبتنے رہا لگا اللہ دوڑے میڈے آباد فرمائے فرمائے جی میں میں اس دا محبوبان ام حسین ملکے اچھا حیدری یا علیہ السلام بہت مربانی سلامت رہو فرمائے جی میں میں اس دا محبوبان ام حسین میرا محبوبان اور قدم قدم تے حسین دہ تعرف کر آیا قینات دے رسول قدم قدم تے عزت دہ سی اپنے حسین دی ازدارو جدا مدینے دیئیں گلیں چودا میرا سردار حسین لوگ سلام کر دیا کوئی آدھا بطول دہ بیٹا سلام کوئی آدھا رسول دہ بیٹا سلام لوگ سلام کر دے آئے حسین خوش ہوندے آئے حسینیت سوچ دی ہے حسینیت کیا سوچ دی ہے اعترام ہو رہے ہیں نانے دی وجہتوں ماں دی وجہتوں بابِ علی دی وجہتوں حسینیت سوچ دی ہے تو حسین جوابِ دن دا اس اعترام دا اس ناز برداری دا اس عزت دا حق تاں آدھا ہو سکتے کچھ عرصہ تک لوگ سلام کرن حسینو حسین دے نامی دی وجہتوں جڑا حاضرے جڑا حاضرے اس مندے نہ لگا لے کچھ عرصہ تک لوگ سلام کرن حسینو حسین دے نامی دی وجہتوں بات کچھ عرصہ تو لے کے قیامت تک محمد دا سلام ہووے حسین دی وجہتوں اگر ہون تو سائن تھا بے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ دے پئے ہو تو اس دی وجہ دا نہ ہے حسین چونکہ اگر حسین مدینے چو نہ ٹورے ہا جڑا شام چو ارادہ کر کے ٹور پہ آنا اللہ دے دین نو پامال کر دے گئے اسے کہ نہ رسول دی سنت رہن دے سان نہ اس دے احکامات نو رہن دے سان مدینے چو سر چاہ کے پیاد ہے جے تک حسین جیندہ ہے فرمائے کسے دی جرت نہیں چو میرے نانے دے دین نو وکھے عزدار حسین دے جس نو محمد چاہ چاہ کے وکھایا ہائی عزت علی دی قسم اس حسین نو بڑا مارے آئے مسلمان بیڑے عباد ہوئے بس جتنی ضروری ہے یتنا پیغام پہنچ گئی ہے اللہ سنو اس پاک بیڑے دائرفان عزدار حسین دے میں اکھے چاہ چاہ کے جس نو محمد جیسے سردار وکھایا ہائی کربلا اس نو بڑا مارے آئے مسلمان اتنا زخمی آئی زینب دویر سجدی ہوا کھا بیلہ گویندی آئی عزدارو خدا گوائے کبے دی ہوا سجدی لگویندی آئی جتنے مکانی تے زندار بیٹھے ہو نہ ہو سکتا ہے اس تو وڈا عربت حسین دے جملہ میری زبان جو نہ نکل سکے جتنے مات میں تے مکانی بیٹھے ہو دس محرم دے دن بھائی جان ایک بندہ گزرے میرے شبیر دے کولوں ایک سو وی یا پنجی سال اس بغیرد دی عمرے نا جاندہ انس بن مالکے اے دو سوٹین دی ٹیک تے ٹودہ پے آن کن ڈالے پاسو میرے امام نے سڑے انس بن مالک تے نو کربلا دا غریب سڑے دے دا شبیر سڑے نا تے بندہ واپس آئے میرے مالک نے فرمائے میں نوویک مدینے چھک نماز ایسی ہوئی ہے جس دی وجہ نال قینات دے رسول سجدہ لمبا کی تا تو بات سا فرمائے میں بیٹھا ہم نانے دی کن دے فرمائے نانے دی کن دے مدینے دے دیر سارے صحابیاں میں نوو اٹھ اٹھ کے دیکھے آتے نو یادے جڑا بندہ ہوئے شیعہ تے زدہ دار مادی جھولی تو لے کے ذکر سندہ آیا ہو نہیں سکتا آئے نہ نکلے کائنات دا بات سا فرمائے دن فلان صف دے فلان کونے چو میں تے میں نو ترے ویری ڈٹھا آتے نو یادے آدے حسین اکھنا کے چاندے جگر تے ہاتھرا کے آدے ڈسنا ہے چاندہ کلہ نہیں آیا زینب نہ آلے بیڑے آبادوں نے بیڑے آبادوں نے جڑا مٹی تے ہائے کردہ زہرہ جائیں راضی ہوئے تڑب کے بہت دن میں کلہ نہیں میری بینہ نہ آلے میری دیاں نہ آلے جڑا بیٹھا ازہدار بن کے ہوئے اس لی ہائے بیکھنا چاہنا اس گلہ ایسی کیتی ہے شمیر دا ہاتھ جگر تے آئے کتا کن کر کے ٹرپی ہے تے کن ڈالے پس اشارہ کر کے آدے بچپا نالی انگل نہ بھو جاؤ بیڑے آبادوں نے بیڑے آبادوں نے ظالم آدھا ہے وقت ہو رہا ہے وقت ہو رہا ہے سبحان اللہ اللہ تری نسل آباد فرمائے بڑی سونی ہائے فرمائی نے ازہدار حسین دے بس اصرنا رویے آ اصرنا پاتن کریے ہا اس سے گل در مانے چونکہ بہنہ تے دیاں بندہ اتھے لے آندہ جو تھو نب دینا ہوئے اے جنہیں پردیچ بیٹھی ہیں نا یہ ساڑی غیرت دی علامتیں جو سے حسین دے شکریہ دا کرنے واسطے بہنہ دیاں لے آئے ہیں ازہدارہ و سنرویے آرمان اسے بعد دے اتنا مسلمانہ حسین نو نہیں ماریا جتنا علی دی دی زینب نو آنا سبحان اللہ سبحان اللہ ویڑے آبادوں نے ظہرہ جائیں اور میں مٹ دے بات بہن کرنا چاہنا قدردانو خدا گوائے جتھاں بھیرا تھک پیا اتھو بہن قدم ادائے جڑا ماتمی بیٹھا بات سے حسین سرکان پرسہ دے من اس بندے نہ لگا لے کربلا کتنا زخمیہ زینب دویر میرا پنجوہ امام فرمین دین کربلا دا محرم دے دین میرے دادے حسین دے بدن تے اتنی جگہ خالی کوئی نہیں جتھا پہن بہت سا دے لگے خدا دیزدی کا زمین دیر اس تلوار دا زخمہ تلوار جنیزے دا زخمہ او بدر راجیہ لے تو سا شام تک بھی آلیہ زینب دی غربت دا ماتم کرو حق ادا نہیں ہو سگدہ ذکر دی قسم میں جتنا بھی زخمی ہائی زینب دا ویر کربلا تو بعد مسلمانہ کی تے حسین دا سارنو کے نیزہ تے سوار تے کربلا تو لے کے شام تہیں جس بھی حسین دے سارنو بھی بیکھی آئے لوگ سو جان گئیں بھئی اے حسین دا سارے او کتنا ماتم کر سگدہ آلیہ دی غربت دا اللہ جانے کتنا ماریہی علی دی دینو مسلمانہ جنڈہ پونے دو سال دے بعد شبیر بچا کے ولیہ آلیہ مدینے سکہ بھی رہا محمد انفیہ سجاد تو پچھدہ پیئے داستہ سئی زیدہ بکیڑی ہے مرحبا 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 سکہ بھی رہا محمد انفیہ سجاد تو پچھدہ پیئے داستہ سئی نیچو زینب کے لیے رو کے پیاد نوویک ناجڑی دیوار نال متھا لاؤ کے بیٹھئے یا علی دی یا علیہ دی زینب گدردانو خدا دیزہ دی قسم میں بڑا آخہ بچائے اس حسین علی دی دینے چونکہ جدہ شبیر دی مقتلی چو گزر کے اپنی مقتلی چاہیے نا علی دی دین عزدارو کتنا بھی رویے نا حق ادا نہیں ہو سکدا علی دی دی دا گھار تو بہر آجا منا جیندہ قرآن علی جیسے امام لوگ لوگ کے سردہ عزدارو ان دا گھار تو بہر آمنا سوکی گل نہیں میں اکھے بھی را دی مقتلی چو گزر کے اپنی مقتلی چاہیے عزدارہ نے توجہ ہی نہیں کی تھی کسے دی ہائیں نہیں نکلی سوکھی گالے حسین دی مقتلی چو گزر کے اپنی مقتلی سوال کر سکتے ہیں حسین دی کیڑی مقتلی تے بھیڑ دی کیڑی مقتلی خدا دی قسمیں حسین دی او مقتلی جتھاں رے تو زیادہ آئی عزدارو بھیڑ دی او مقتلی جتھاں بے غیرت زیادہ ہیں مرحبا 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 بیڑے عبادونی عزدارو خدا گواہے کہیں میلے بہے کے ٹردی ائی کہیں میلے اٹھی کے آ دی امینو رہا دی او میں محمد جیسے نمازی دی دی او تیری نسل آباد ہوئے جڑے ہائیں کر کے رون دے پہو عزدارو میاں کہے اپنی مقتلی چاہ کھڑی اے اچھی جائے جتھاں کناہ دا سب تو بڑا بے غیرت بیٹھا ہے او جکی جائے جتھاں علی دی مریم مزاج دی کھڑی اے او تساں مجلے سے حسین اے چیب آ تے ورک دائیاں تبدیل کر دیاں خدا دی عزتی کا سمیں تیر ماں گھنٹا گزرے سفیر روم نو کرسی تے بیٹھے تے یزیدہ لپسے وے کیا دے ظالم میں تو ہون تھک پے آن او کےڑا ماتمی ہیں جس دی آئے نہ نکلے جائے ملے سفیرہ کہنا میں تھک پے آن یزیدوڑے کیا دے میں کرسی تے تھک پے آن تے جیڑیاں رسیاں پاکے مرحبا 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 کربلا بنا دیتی نے ظاہر آ جائیں گے راضی ہو لے آ دے میں کرسی تے تھک پے آن تے جیڑیاں رسیاں پاکے کھڑیے نو نہ تھکیاں اسے آ دے بڑیے نگل چھوڑ ہو ویکھنا جیڑی چار سال دی کہہ دے دے آ دے اس بچی دی غربت میں نکھان دی پہ یہ کہیں ولے سجا پیر چین دیے کہیں ولے کھبا بیمار نوا دیے ظالم تو پوچھ دے اور میں بے رامان آ دے کربلا تو لے کے شام تھے میں نو بھوڑی آنا میں لکھ بشملہ کنا تیری نسل آباد ہوئے اپنے موسن دا عسان یاد کر کے صفی ازائیں موسن قائنات تے بیٹھے ہو صرف مجلس حسین چھیا نہیں بیٹھے میرے اہل سنت بھرا بھی بیٹھے ہو حسین ایک گل روک کے میں ان نوازتے کرنا چاہنا اس دے بعد میں بین کرنا چاہنا ازائدار حسین دے جہنوے لے یزید دا بدلاؤیا انداز صفیر روم ڈٹھےنا آ دے ظالم دس تیرا کےڑے دین نالتا لو کے آ دے جاندہ نہیں میرے دین دنا اسلامے آ دے دین اسلامے تے نبی کےڑے آ دے نبی مصطفیٰ آ دے تیرے تے لانتوے دین اسلامے نبی مصطفیٰے تے جیڑا سارا پہنے چاہ رکھی بیٹھے مرحبا 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 بیٹھے آبادونی میں لکھ بشملا کرا آ دے جیڑا سارا پہنے چاہ رکھی بیٹھے سار کہندے آ دے مصطفیٰا آ دے پتر دا سارے آ دے ظالمہ مرایا کیوں وئی اندہ جرم کے رہا کتہ تخت بے کی حسین اتحاس کے پہ آ دے اندہ اکو جرمہ آ نماز آ دے مٹی دے ہائے بیٹھے کر دے آ دے ممبر گوائے نماز دنا میں ہسین را ہن Ryag آ دے کھول گئے لا سفیر دوتی ٹیل نا یدی دوتی ٹائر جی کے قیلے جنال پہ آ دے نا آ لیا آ شام کیوں آئیے بیڑے عبادوں میں بیڑے عبادوں میں جڑا لیا دو جڑا ترو اس میں لے غریب تڑپ گئے جی کے جلے جنا روپیہ دنا آ لیا آو شام کیوں آئیے آدھے تو ہی موجود ہے بے دیل بے نماؤ بے چھ سریندائے ذکر گوائے سڈڑنالا حسین آئی سڈڑنالی زینب جی بھائیں جناب فضا دی کانتے مطمارا میں آدھی اممہ ہونہ ہٹ جا غریب دا سجدہ لک دا بیڑ آدھی بولن گریب دی نماز لک دی سبحان اللہ سبحان اللہ بیڑے عبادوں میں زہرہ جائیہ راضی ہو نہیں میں دعا ہی کر سکتا جتنے مکانی بیٹھے ہو جائے میں لے آکھ آلی آکھ ہٹ جا ہون بولن ڈے میرے حسین دا سجدہ لک دا بیئے ذکر دی کا زمیں جیڑی آلی آدھی عزت نو جان دیئے اس عزت تڑپ گئی ہے آدھی آلی آ ہٹن دو حکم نہ دے تُو زینبے لوگ شراب پیدے تا دیہ اچھا نہ بول دیری ماد جلدہ آدھراتن سبحان اللہ سبحان اللہ سارے مخاندے ہو سارے آدھراتن سبحان اللہ جی بشبالہ کرا زنگی دراز ہو اللہ دوڑی نا سلو بات کرے آدھے کڑے نو جانا بول تُو علی جی دھیئے بے غیرت سرا پہ پھیلے اس ویلے بی بی تڑپ گیا دی امام یزید نال نہیں میں سفیر دا شکریہ دا کر دیا عزتہ رو خدا گوائے میں انجیا درانا میراج دا پردہ ہٹ گئے وقت دا علی زہروے علی جی دھی پہلا قدم ہدا ہے سفیرہ لے پاسے جیڈے جن کے جلے جنہ آلا دل سفیر میرے ہاتھا رجے ہوئے بی بی آ دیئے میں نے ہاتھا دا دھولے میں متھے ترا کے تیرا شکریہ دا کرا اس ویلے تڑپ گیا دیئے وعدہ ہویا میں تیری جلہ دی ساملا جلہ دی زمانہ دنا میں سفیر دا متھا دیوارت لگائے دیوارت متھا مار کیا دے چلدہ ڈین دیئے تو کوئی محمد دی دیئے بی بی آ دیئے میں نے سجان مپال ہے علی بطول دی دی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سارے کن لاؤ سارے اندروں سارے آ دے کھڑے لو میں علی جیسے ایمان دی دھی آو میں نبی جیسے سردار دی دھی اور جڑے مکانی علی تقشاں میں لے گئے ہو سکے میں سید جھولی چاہی کھڑا آج دے دین دی زدہ صدقہ شلک لے نہ جاؤ شلک دھیا نہ لے کے جاؤ پھیڑا نہ لے کے جاؤ اسے بلار چگھ رو جتاں بھائے بھائے کے در دی رہیے جتاں ہر قدم دیا دیا ہی راڈیو میں نمازی دی بھائے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے آمین ہر دادار دے موئے تو نکلیے نوکار جوان نوکار جوان زنگی دراز ہوئے ہزار بشم اللہ کر رہاں جتنے موکانی بیٹھے ہو شالہ دھیا نہ لتے بھیڑا نہ لجو ود پتہ لگے جو سجا دو پھوپیاں لے کے بلار چوکی میں گدرے جکر گوائے اسے دربار چاہ یا یا نبی دی کپرے علی دی دی یا یا دی کپر دو ڈٹھے آ دیئے میرے باپے دنوں کے رکھتوں اجا چوپ بیٹھے کپر تڑ پیئے آ دے بیر کی میں آواں ہاں تیرے والا کھلے ہوئے آ دے ڈس دس ہی تیرا غازی کھل گیا ہے ماں تمکار کیا دیئے میرے موک گئے ماں آ نبی دی اللہ علاقہ